سمارٹ لاگڈاؤن کے ایکسٹینشن میں فورتھ ٹائم پندرہ جولائی تک ایکسٹینشن کی نوٹفکیشن کی جا چکی ہے اور ایز ایس جو ہے سمارٹ لاگڈاؤن کا یہ جو یہ ڈیوریشن ہے یہ پندرہ جولائی تک برقرار رہے گا اور اس میں کچھ انکریجنگ ایسی صورتیال ڈیولپ ہوئی گزشتہ خصوصاً دو ہفتوں سے کہ اس بار ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا اس ایکسٹینشن میں ایک تو یہ ہے کہ اوہرال فر لاسٹ ٹو ویکس جو کووٹ کے کیسز ہیں جو ہم ٹیسٹ جو کنڈکٹ کر رہے ہیں اس میں جو پازیٹیو ریپورٹ سامنے آ رہے ہیں اس میں ایک ڈیکلائن کی کیفیت ہے ایک ڈیکلائن نظر آ رہی ہے جو وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہا ہوں اور دوسرا جو ہے خصوصاً کوئٹا اور دیگر بلوشتان کے جو مین سٹی ایریاز ہیں وہاں پہ جو ہمارے لوگ ہیں ان میں ایسو پیز پہ عمل درامت قدر بہتر طور پہ دکائی دی جو اوصلہ افضاء ہے اور ترڈ یہ کہ جو پیشنٹس ہیں ان کا فلو آسپیٹرز میں وہ بھی کم ہو رہا ہے تو یہ وہ ڈیٹا ہے جس کی بنیاد پہ ہم نے یہ ضروری سمجھا لیکن ایک خوف ہمیں مستقبل میں یہ لاحق ہے کہ عید کے موقع پہ عید العزا کے موقع پہ خصوصاً مویشی منڈیوں میں لوگ قربانی کے لیے جانور خریدنے وہ جب جائیں گے یا پھر جو مویشی منڈیاں ہیں اپنے طور پہ مختلف ایریاز میں وہ قائم اگر کرنا شروع کر دیں گے لوگ تو اس سے ایسو پیز کی وائلیشن بھی ہوگی اس بیڑ کی شکل میں جب لوگ اکٹے ہوں گے جانوروں کے ساتھ مویشی منڈیوں میں اس سے قویٹ کے کیسز جو ہے بڑھ سکتے ہیں گو کہ ابھی اس میں وقت ہے تاہم ہم ایک امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جو ٹراجیکٹری ہے دو افتوں سے اس میں ڈیکلائن ہے اور ہماری خواہش ہے یہ ڈیکلائن عید تک جاری رہا ہے اور عید کے موقع پہ یہ متاثر نہ ہو اور اس میں عید کے اجتماحات بھی ہیں نماز بھی ہیں لوگ عید بھی ملتے ہیں تو ان تمام صورتحال میں ایس او پیز کو مینٹین رکھنے کے لیے بلوستان گورنمنٹ میں فیل فور اور فوری طور پہ قبل از وقت اس لیے ہم نے یہ نوٹفکیشن جاری کیا ڈیسیشن لیا عید کے حوالے سے تاکہ اس پہ پراپر عمل درامت کیا جا سکے اور ساتھ ہی چونکہ مویشی منڈیوں میں کانگو وائرس کا بھی ایک خطرہ وہ لاحق ہو سکتا ہے ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے تو ہمیں یہ بھی خوف ہیں کہ کہیں کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ کانگو وائرس اس کی بھی کوئی آؤٹ بریک سامنے نہ آئے اور ایک مزید مشکل میں نہ پڑ جائیں تو اس سلسلے میں بلوستان گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنی بھی مویشی منڈیاں ہیں پورے بلوستان میں وہ مین سٹی ایریاز سے باہر ہی اسٹیبلش کیے جا سکیں گے سٹی ایریاز میں اس پر ممانعت ہوگی اور اس کے علاوہ ہمارا ایک سپیشل میجسٹریٹ مختلف ایریاز میں جو سپیشل میجسٹریٹ ہیں وہ مویشی منڈیاں کو مانیٹر کریں گے ریگولیٹ کریں گے اور ایس او پیز کو ایمپلیمنٹ کرنے کا وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پابند کیا جائے گا مویشی منڈیاں میں تین تین بلاکس جانوروں کے لیے اسٹیبلش کر رہے ہیں ایک پلاننگ کے تحت جس میں ایک جو ہے اونٹ دوسرا جو ہے جو بیل ہے اور تیسرا بیڑ بکڑی تین کیٹیگریز میں ان جانوروں کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا اور کیٹیگری وائز وہ ایک مخصوص فارمولہ کے تحت وہ ہم اسٹیبلش کریں گے تاکہ ایس او پیس پہ حمل درامت ہو سکے ہمارا جو بلوستان گورنمنٹ ہے وہ ہم ڈس انفیکٹنٹ سپری کریں گے مویشی منڈیوں میں ساتھی پیڈیا میں جو وہاں پر ورکرز موجود ہوں گے وہاں ان کو سانیٹائزر اور ماسک میں ہم فرام کریں گے اور اس کے علاوہ جو مالدار لوگ ہیں جو مویشی منڈیوں میں کاروبار کرتے ہیں ان کو بھی اس بات کا پابند کیا جا رہا ہے کہ خود بھی ایس او پیس پہ وہ عمل درامت کریں ماس سانیٹائزر کا استعمال کریں اور جو کسٹمر وہاں پہ آئیں گے یا ورکرز ہیں ان کو بھی اس بات کا پابند کیا جائے بچے اور بزرگ جو ہے ان کی مویشی منڈیوں میں انٹری پہ مکمل پابندی ہوگی یہ وہاں کتھن نہیں جا سکیں گے اگر کوئی جانے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے خلاف کاروائی کیا جائے گا اور اس کو وہاں پہ ہمارے جو آہ آہ الکار موجود ہوں گے وارس کریں گے اور اسی کے ساتھ عید آہ عید الازاق کے جو آہ نماز ہوگا عید نماز اس میں بھی منیمم جو ہے دو سکس فیٹس کا جو ہے تو میٹر کا آہ فاصلہ منیمم دیسٹنس مینٹن کرنا یہ لازم ہے پہلے بھی لازم رہا ہے اس پہ بھی عمل در آمد ہوگا اور تمام مساجد اور جو عید گائیں ان کو ہم ڈسنفینٹ ان سپری بھی کریں گے اور کارپٹس کا استعمال مساجد اور عید گاہوں میں نہیں کیا جا سکے گا کیونکہ اس کی وجہ سے کھوٹ جو ہے وہ پیلتی ہے اسی طرح جو شاپس ہیں چونکہ ابھی مارکیٹس میں عید کی وجہ سے شاپنگ کے لیے لوگ زیادہ جائیں گے رش اکٹا ہوگا تو شاپس میں چار سے زائد کسٹمرز بیق وقت ان کی انٹری پہ ان کا وہاں پر شاپنگ کرنے پہ پابندی ہوگا اور کوئی اگر وائلیشن کرتی ہے اس میں معمول ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اسی طرح جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایک ڈیکلائن نظارہ آ رہی ہے تھوڑا اس کو میں ڈیٹیل کرتا چلوں کہ یہ جو گزشتہ ہفتہ ہے جس کا آج لاس ڈے کیونکہ فرائی ڈے تو تھرس ڈے ہم ایک ویکلی ڈی ایس آر رپورٹ کرتے ہیں اس کی بنیاد پہ ایک ڈیکلائن جو ہے وہ کانسٹینٹلی کنٹینیویسٹلی جو ہے آگے بڑھ رہی ہے جو لاس ویک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس میں جو کل ہم نے کیسز کنڈکٹ کیے تھے اس کا اٹارہ اشاریہ چھے پرسنٹ پوزیٹیو آیا تھا جبکہ یہ جو کرنٹ ویک ہے جس کا آج آخری دن ہے اس میں بھی جو ٹرینڈ ہے وہ اٹارہ اشاریہ چھے پرسنٹ ہی کا کنٹینیو ہے کل ڈیٹا ہے اور وہ ہمارے سامنے آئے گا چونکہ اس کو ہم انکروڈ کریں گے تو امید یہ ہی ظاہر کی جاری ہے کہ انشاءاللہ یہ جو پرسنٹیج ہے یہ کل ملا کے کم ہوگا زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ جو جون کا پہلا آفتہ ہے اس میں جو ہمارے کیسز سامنے آئے تھے کل ٹیسٹ جو ہم نے کنڈکٹ کی اس کا اکتیس پرسنٹ تھا اس سیکنڈ ویک آف جون میں یہ ٹوئنٹی ایٹ پرسنٹ تھرڈ ویک میں یہ ٹوئنٹی فور پرسنٹ فورت ویک میں اٹارہ اشاریہ چھے پرسنٹ اور جو لاسٹ یہ ویک ہے جو جاری ہے اس میں بھی اٹارہ اشاریہ چھے پرسنٹ ہی آہ رہنے کا امکان ہے اسی طرح جو ٹوٹل ٹیسٹ ہم نے کنڈکٹ کی ہیں انچاس ہزار چھے سو چورانوے میں اس میں دس ہزار چھے سو انتیس کیسز جو پازیٹیو ریپورٹ ہوئے ہیں جو کل کیسز کا اکیس اشاریہ چار پرسنٹ بنتے ہیں یہاں پہ بھی کل کیسز میں ظاہر ہے یہاں پہ بھی ڈکلائن کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے جو ایک خوشی کی بات ہے اور جو ریکوری ریٹ ہے اس میں بھی بہتری آئے یہ چار ہزار ساس سو چونسٹھ لوگ جو ہے وہ سے اتیاب ہو چکے ہیں اٹھتیس پرسنٹ سے اب یہ فورٹی سکس پرسنٹ تک ریکوری ریٹ اس میں اضافہ ہوا ہے یہ ایک اور خوشی کی بات ہے ایک اور خوش خبری ہے بلوستان کے عوام کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے فٹیلٹی ریٹ جو ہے اس میں معامل ٹو پرسنٹ ہے اس میں ایک سو اکیس جو ہے یہ کوویڈ کنفرم جو کیسز ہیں جو ریپورٹ ہوئے تھے وہ ڈیٹس ہیں اور ایٹی ون ڈیٹس جو ہے یہ جو پروبیبل کیسز جو ہمارے کٹیگری ہے جس کے تحت سمپیمیٹک بنیاد پر جو ہمواد واقع ہوتے ہیں ان کو ہم ریپورٹ کرتے ہیں تو کل ملاقے ایک سو اکیس سوری دو سو دو لوگ جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں کوویڈ کی بنیاد پر اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں وہ علیہ دا سے ہم آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کل ہمواد کا اب ایک اور ٹرینٹ بھی ساتھ ساتھ نظر آ رہا ہے کہ لوگوں نے اپنا ٹیسٹ سیمپل دینا کم کر دی ہے اور یہ بھی گزشتہ دو ہفتوں سے نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم نے چودہ سو چونتیس میکسیمم ٹیسٹ کنڈکٹ کیے بارہ سو کا بھی فیگر ہم نے ٹیچ کیا آزار گیارہ سو ہاتھ سو کا تو ایک ایوریج رہا ہی ہمارا لیکن اب وہ کم آہ ہو رہا ہے کل رات جو ہے ساتھ سو اسی ٹیسٹ کے ریپورٹ آئی تھے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کل بھی میٹنگ ہوئی آل ڈپارٹمنٹ کے جو ہمارے ایکسپرٹیز کا ان کا اپنین یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ شاید کیسز کم ہونا شروع ہو گئے سیکنڈ آہ لوگوں میں جو ہے سم ہاؤ کوئی ہرڈ امیونٹی شایڈ ڈبلپ ہو گئی ہے لوگ اپنے طور پہ بھی کسی دوست کسی رفیق اہباب کوئی رشتہ دار یا گھر میں کوئی کوئی کوئیٹ کا جو کیس سامنے آیا ہے بعد میں اس نے میڈیسن لیے اور شفایاب ہوا لوگ اپنی بنیاد پہ بھی اگر کسی کو سمپٹم ہم ظاہر ہو رہے ہیں تو وہ اس پریسکرپشن کی بنیاد پہ اپنے طور پہ شاید وہ میڈیسن لے رہے ہیں بہتر ہو رہے ہیں اس لیے بھی سامنے نہیں آ رہا ہے ایک اور خطرہ جو ہم ظاہر کیا گیا ہے کل کہ کچھ سوشل میڈیا پہ اس طرح کا پروپاگینڈا بھی چلا تھا پورے ملک میں کہ آسپیٹرز میں شاید آہ مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے کچھ غلط انجیکشن لگائے جا رہے ہیں ممکن ہے کہ یہ بھی خطرہ ہو اگر ایسی بات ہے تو ہم عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ جو بھی پیشنٹ آئے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے بلوشتان میں ویل ٹریٹ کیا ہے ہم نے اور یہ چار ہزار سات سو لوگ جو ہے جو ریکور ہوئے ہیں کووٹ سے اس میں بہت سارے ہمارے جو ہسپیٹرز ہیں وہاں سے ریکور ہوئے ہیں اور بہت سارے جو ہے وہ جو ہوم آئیسولیشن میں تھے وہاں سے ریکور ہوئے ہیں تو یہ ایک سلسلہ ہمارے جاری رہا ہے ساری اسی طرح جو پیشنٹ کی تعداد ہے جو پیشنٹ کا فلو ہے آسپیٹرز میں وہ بھی کم ہوا ہے آج کی تاریخ میں کل جو پیشنٹ ہیں ہمارے آسپیٹرز میں ان کی تعداد ہے ففٹی پچاس اور ان میں صرف پچیس کرٹیکل ہے جو بائی پیپ سی پیپ آکسیجن پہ ہیں وینٹیلیٹر پہ کوئی نہیں یہ ایوریج بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ستر سے ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ تک ڈیلی کی بنیاد پہ پیشنٹ فلو رہا ہے کبھی نوے رہا ہے کبھی اسی مختلف لیکن ایوریج جو میں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ نوے پیشنٹ پر ڈیک ہے کہ ایوریج رہا ہے جو اب ففٹی پہ آگیا ہے ترسو یہ ساٹھ تھا جب میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئرز کیے اور جو بلکل کرٹیکل پیشنٹ ہیں جو فوری طور پہ آسپیٹل میں رش کرتے تھے ان کی بھی تعداد کم ہوئی ہے تو مزید بھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیکلائن میں ایک پوزیٹیوٹی ہے ڈیکلائن میں اور ایک امید جو نظر آ رہی ہے اس کا اور وجہ کیا ہے گوک اسلام آباد میں بھی جو ہے ایک ڈیکلائن ہے دیگر صوبہ میں بھی توڑی بہت جو ہے مختلف ڈسٹرکس میں ڈیکلائن نظر آ رہی ہے اور پورے بلوشتان میں ڈیکلائن اور کوئیٹا میں یہ سیونٹی سیون پرسنٹ تھا کیٹی فائیو سے سیونٹی سیون کوئی آٹھ پرسنٹ کا ڈیکلائن آیا ہے آیا ہے تو یہ تمام جو ہے اوصلہ افضاء نتائج ہیں اور امام سے ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ کرونا کا جس طریقے سے بلوشتان کے وہاں مقابلہ کر رہے ہیں کچھ ایسو پیس پر عمل درامت کر رہے ہیں کچھ اور بھی اگر اس پر بہتری آئی گی اور یہ جو اچھا ایک میں خوشخبری سنا رہا ہوں کہ ڈیکلائن ہے اس کو انکلائن انکریز میں اضافہ جو ہے اب عید کے موقع پر ہو سکتا ہے اگر لوگوں نے ایسو پیس کا خیال نہیں رکھا مارکیٹ میں بیٹ کی شکل میں اکٹے ہوئے مویشی منڈیوں میں اکٹے ہوئے ایسو پیس کا ڈر ہے کہ پھر جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے نا سپائک جو ہے وہ سامنے نہ آئے گو کہ میں بہت بڑا کوئی فیوچرسٹک جو ہے وہ پریڈکشن نہیں کر رہا کہ اس وقت تک کیا ہوگا لیکن یہ بات تیہ ہے کہ ایسو پیس پہ اگر عمل درامت نہیں ہوا تو کیسز بڑھ سکتے ہیں اسی طرح جو ہمارے آہ میل فی میل آہ جو شرعہ تھی کویڈ کیسز کے اس میں بھی جو خواتین ہے پہلے کیس پرسنٹ پہ ٹوائنٹی فور پرسنٹ تک اس میں اضافہ ہوا تھا اب یا گین تھوڑی سی ڈیکلائن ہے ٹوائنٹی ٹو پوائنٹ سیون پرسنٹ یہ فی میل میں جو ہے یہ شرعہ ہے کویڈ کی اور اسی طرح میل میں سیونٹی سیون پوائنٹ تری پرسنٹ یہ ہے شرعہ ایج وائز ہمارا جو جو کڈز ہیں ایک سے دس سالہ بچے ہیں پہلے سات پرسنٹ کی شرعہ تھی اب یہ تھوڑا اس میں اضافہ ہے سات شرعہ چھے پرسنٹ اس میں اضافہ ہوا ہے جو افسوسناک بات ہیں کڈز آر ویری مچ ولنریبل ٹو کرونا کوئٹ ان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے لیکن ان کا ہم نے شاید خیال رکھنا کم کر دی ہے اسی طرح گیارہ سے بیس سالہ جو جو ٹینیجرز ہیں سکس پوائنٹ تری پرسنٹ ان میں کوئٹ کے کیسز ہیں یہاں پہ توڑا سا ڈیکلائن ہے اکیس سے چالیس سالہ جو ایج گروپ ہے جس میں سب سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں یہ فورٹی فور پرسنٹ پھر ڈیکلائن آیا فورٹی ٹو پھر فورٹی ون پرسنٹ ابھی واپس یہ فورٹی تری پرسنٹ تک اس میں ایک اضافہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ بھی ہم تشمیش کا ضرور اضافہ کریں گے کہ ہمارے جو جو جوان ہیں نوجوان ہیں وہ خدا رہا اپنا خیال رکھیں احتیاط رکھیں اور ان کی ان بے احتیاطی کی وجہ سے جو ہمارے بزرگ ہیں ان میں بھی جو ہے کیسز تھوڑے سے اس میں اضافہ ہوئے وہ سکس پوائنٹ ٹو پرسنٹ کی اس کے اپشارہ ہے پہلے سکس پرسنٹ تھی اور اسی طرح جو ایک آنو ففٹی ون سے سکسٹی ایج گروپ ہے اس میں نائن پوائنٹ سکس پرسنٹ اس میں بھی پوائنٹ ون پرسنٹ اضافہ ہے جون میں جو ٹوٹل ڈیٹس ہے جو ہم رپورٹ کرتے رہے ہیں اس میں مائنس کوئٹا ڈیویجن اس کی ابھی تک رپورٹ ہمارے ساتھ انہوں نے شیئر نہیں کیا باقی جو ڈیویجن زیبلوشتان کے اور یہ ٹوٹل اس کی تعداد ہے چھ سو اکتالیس اس میں ایک تو کوئٹا ڈیویجن کے جو ہمواد واقع ہوئے ہیں وہ اس میں رپورٹڈ نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ نان کوویڈ ہے یہ جو نان کوویڈ بنیاد ہے کیونکہ کوویڈ کا تو ہمارے پاس علیدہ سے ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں تو یہ چھ سو اکتالیس ہمواد ہیں کوئٹا ڈیویجن کے جو ہی مجھے موصول ہوتا ہے ڈیٹا وہ میں اس کے ساتھ جو ہے ایڈ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک اور چیلنج جس کا بلوشتان کو سامنا ہے وہ ہے لوکسٹ کا ٹیڈی دل جو ہے اس نے بڑا کورام مچایا ہوا ہے بلوشتان میں اس ملک میں بہت سارے خطوں میں دنیا کے اور ایک جو لوکس سوارم کا ایک بہت بڑا ایک مائیگریشن جو ہے یہ ایکسپیکٹڈ ہے فرام ایران ٹو بلوشتان وائی پنجگور پنجگور سے انٹر ہوگا لیکن ہمارا جو ایکسپرٹس وہ یہ بتا رہے ہیں کہ شاید وہ بلوشتان سے زیادہ جو ہے پنجگور کے بعد سندھ کی طرف رخ کر لیں تو ان کو ان کی تدارک کے لیے بلوشتان گورنمنٹ بھی alert ہے ہم سندھ گورنمنٹ سے بھی ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس بابت جو ہے alert رہے اور جو ایریل سپری ہے بلوشتان میں ہوتی رہی ہے اب اس وقت نہیں مزید اس کو ہم شروع کریں گے دیگر جو بلوشتان گورنمنٹ ایگری کلچر ڈپارمنٹ پی ڈی ای میں وہ ہمارے جو سپری ہے وہ ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ لوکسٹ کو تلف کیا جا سکے اس کا تدارک کیا جا سکے چار سو چار ملین روپیز اب تک جو ہے لاز بجٹ میں بلوشتان گورنمنٹ نے ٹیڈری دل کی روکتام کے لیے تدارک کے لیے اس کو تلف کرنے کے لیے ہم نے یہ ایکسپینڈیچر کیے ہیں اور ایک کروڑ ابے انڈیا میں نے فرام کیے تھے اور پچاس کروڑ روپے جو نیکسٹ بجٹ ہے ہمارا بیس اکیس کا اس میں ہم نے الوکیشن کی ہے ٹیڈری دل کو روکتام کے لیے اسی طرح جو بلوشتان گورنمنٹ نے ریسنٹ بجٹ پاس کیا ہے تیس جون کو لاس فینانشل یئر تو کلوز ہوا لیکن چونکہ وزیراعلا بلوشتان جام کمال صاحب کا ایک ویشن ہے کہ جو بجٹ کلوز ہو فوری طور پہ اس کے ریلیز ہونے کے ساتھ تمام کام تمام سیکٹرز میں جو ڈیولپنٹ سکیمات ہیں دیگر سکیمات ہیں ان پہ کام کا آغاز کیا جائے پرامٹلی لاسٹ یہ بھی سیکنڈ جون کو ہم نے پہلا ٹینڈر فلوٹ کیا تھا اخبارات میں آپ نے سب دیکھا ہوگا اور اس دفعہ بھی کل فس جولائی سے ہی ٹینڈر ایشو کرنے کے اکامات سینڈوی ڈپارٹمنٹ نے جاری کر دی ہیں یہ نہیں ہوگا ماضی کی طرح کہ سپٹمبر اکتوبر میں جا کے پہلا ٹینڈر آ جاتا تھا اور ریلیزش شروع ہو جاتے تھے اور پھر جون کے آتے آتے کئی ایک پیسے آپ کے رہ جاتے اور لیپس ہو جاتے تھے اب ایسا نہیں ہوگا فوری طور پہ اس پہ بھی جو ہے کام کا آغاز ہم نے کر لیا ہے اور دوسرا یہ کہ ہمارے اپوزیشن بلوستان اس سمبلی میں جو اپوزیشن عراقی نے انہوں نے ایک واویلا مچایا ہے ایک ناراضگی کا احسار کر رہے ہیں گو کہ ان کو جو ان کی سکیمات ہیں ان کے اپنی پروپوزل پہ ان کو ایڈنٹیفائی جو انہوں نے کیا ہے ان کے لیے پی ایس ڈی پی میں رکم بھی الوکیٹ کی گئی ہے اس کے باوجود ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ وہ چاہتے کیا ہیں ان کا ایک کہتے ہیں کہ ہمارے علکوں میں کام نہیں ہو رہا اب میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی علکہ کوئی ظلہ آپ ایڈنٹیفائی کریں ہمارے پریس کے دوست میڈیا کے دوست کہ جس کو نظرانداز کیا گیا ہو آپ بتائیں کیا حکومت کسی کانسٹیچونسی میں ترقیاتی کام کرے اس کو نظرانداز کرنا کہتے ہیں اس علکے کی نظراندازی کا یہ پیمانہ ہے کہ آپ اس میں کام کریں یا وہ چاہتے ہیں کہ سارے بجٹ جو ہے پی ایس ڈی پی ان کے حوالے کیا جائے ہیں وہ اپنے طور پہ ماضی میں جس طرح ایک رویہ رہا ہے اس کے طرح وہ استعمال کریں اس بات پہ وہ خوش ہوں گے تو وہ آنوریبل کوٹ سے انہوں نے رجوع کیا ہے کہ اس کوٹ میں میں اس پہ زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا آنوریبل کوٹ نہیں اس کو آہ وہ دیکھنا ہے اس پہ وہ ججمنٹ دیں گے جو فیصلہ کریں گے آہ ہر حوالے سے ہم اس کا اترام کرتے ہیں لیکن یہ ایک میسج عوام کے لیے کہ ہم نے تمام کانسٹیچونسیز بلوستان کے تمام ڈسٹرکز تمام ٹاؤنز سب میں یکسان طور پہ آلموسٹ یکسان طور پہ کہیں تھوڑا بہت فرق جو ہے ایریا وائز ضروریات کی مطابق بھی کوئی ایسے ازلہ ہیں جہاں پہ کسی چیز کی زیادہ ضرورت ہے دیگر میں کم ہے تو اس کو بھی مدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فوکس کیا ہے کہ موسٹ لی جو ہے وہ یکسان طور پہ اس میں ہم نے یہ نہیں دیکھا ایرسپیکٹیو کہ یہ پوزیشن ہیں یا ٹریجری بینچیز ہیں ہم نے نیڈ آف دی ڈیٹ کانسٹیچونسی نیڈ آف دی ڈیٹ پرٹیکولر ڈسٹرک اور ٹاؤن اس کو ہم نے دیکھا ہے اس میں جو سیوریس کی سکیمات بھی ہیں اس میں سڑکے بھی ہیں کنسٹرکشن کا بھی کام ہوگا سپورٹس کے جو سکیمات ہیں وہ بھی ہوں گے اس میں دیگر ڈیولپمنٹ کے جتنی سکیمات ہیں آپ نوشی کے ہیں ڈیمزیں جو بھی ہیں ہم نے بلوشتان کو ترقی دینا ہے کسی ایک الکے کو ترقی نہیں دینا ہم الکا پرستی کی سیاست نہیں کرتے ہم بلوشتان پرستی کی سیاست کرتے ہیں بلوشتان کی خدمت کی سیاست کرتے ہیں اور بلوشتان بلوشتان کے تمام اصلاح ایک ایک اینچ بلوشتان کا ایک ایک فرد ایک کروڑ اکتیس لاکھ بلوشتان کے تمام افراد ہمارے لیے بالکل برابر ہیں ہم کسی میں کوئی فرق نہیں سمجھتے سب کی شدمت ہمارا فرض ہے اور ایسا انداز میں اس فرض کو پورا کرنے کی برپور کوشش کرتے ہیں آخر میں جو وائلیشنز ہوئے ہیں ہمارے ایس او پیس کے اس کا چھوٹا سا ڈیٹیل میں شیئر کروں کہ ٹوٹل لاغنو ان کے فرس ڈیسیشنز سے کل شام تک آہ انتیس ہزار پانس سو چبیس وائلیشنز جو ہے وہ ریپورٹ ہوئے آہ انیس ہزار سات سو چیاسی افراد کو آریسٹ کر کے فوری طور پر وارننگ دے کے ان کو ریلیز کیا جا چکا ہے ایک ہزار انتیس افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کیے گئے اور تیرہ سو چوبیس شاپس ہمیں سیل کیے ہیں اور اب یہ شاپس سیل کرنے کا سلسلہ اگر انجمہ نے تاجران تاجر عید کے موقع پر ایسو پیس پر عمل درامت نہیں کیا تو تیرہ سو چوبیس جو ہے اس سے زیادہ صرف اگلے پندرہ بیس دن میں آپ انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور ہم اس کو ریپورٹ کریں گے اس کو ہم نے عمل درامت کرنا ہے کورے بلوچتان میں تمام شاپس میں اور پھر پبلک ٹرانسپورٹ وہ بھی اس اندعہ دوار میں لوگ جو ہے ان کی مومنٹ بڑھ جاتی ہے فرام ون ڈسٹرکٹو ادھر آر ایک صبح سے دوسرا تو اس میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ والوں کو بھی واضح انداز میں ایسو پیس کا یہ عصہ ہے اس پر عمل درامت بہار صورت کرنا ہوگا نہیں کرتے تو کئی ایک پبلک ٹرانسپورٹ وین اور بسز آپ کو انشاءاللہ نظر آئیں گے کہ ہم چالانگ کریں گے ان کو آہ پارک کر دیں گے اور اگر یہ چونکہ پندرہ جولائی تک ہے بڑا امپورٹنٹ پیریٹ ہے یہ عید قیامت سے قبل کہ اگر اس میں وائلیشن ہمیں زیادہ نظر آئی میں آج آپ کو بتا رہا ہوں تمام تاجر تنظیموں کو شاپ کیپرز کو ٹرانسپورٹ آہ اونرز کو کہ پھر ہم جو یہ سمارٹ لاکڈاون کو اسٹک لاکڈاون میں ہم کنورٹ کر سکتے ہیں عمال یہ کوئی مشکل نہیں ہوگا ایک ہی نوٹفیکیشن کے ساتھ جو ریلیکسشن ہم نے فرام کی ہے اس فیصلے کا ہم واپس لیں گے گزارش ہے پبلک سے بھی کہ جو کچھ بہتری آئی ہے کیسز میں آپ کے ایسو پیس میں عمل درامت سے آپ ایسو پیس میں عمل درامت کریں ماسک استعمال کریں آتوں کو سینٹائز کریں سوپ سے دویں منیمم جو ون میٹر ڈسٹینس ہے اس کا خیال رکھیں اور اس کے ساتھ ہی آہ جو آہ آہ اورال آہ جو عید کے عوالے سے بھی ایس او پیس بتا ہے علماء کرام سے بھی آہ دست بستہ ایک گزارش ہے آہ ان سے تعاون کی اپیل ہے کہ وہ بھی سلسلے میں تعاون کریں نہیں مشینری بیچ میں بالکل خراب ہوئے تھے مشینری تو ہوتے ہی ہیں کبھی ٹھیک ہے کبھی خراب ہے آہ پھر اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مشینری کے ساتھ پورے دنیا میں یہ معاملہ جڑا ہوا ہے آہ لیکن یہ جو ٹرینڈ ہے ڈیکلائن کمیا ہے ہم نے کل دو مزید سینٹر اسٹیبلش کی ہیں چھے جو ہیں دو دن قبل کیے تھے پوائنٹس ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں کوئٹا کے مختلف اریاز میں لوگوں سے گزارش کر رہے ہیں ان پوائنٹس پہ آ کر اپنا سیمپل دیں لوگوں کا ایک رجان کم ہو گیا اس کو مزید میں ہم دیکھ رہے ہیں کیوں کم ہوئے ہیں وہ ہمارے ایکسپرٹ جو ہے اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں دوسرا یہ کہ ایف جے میں پہلے ڈائریکٹ کچھ عرصہ ہم نے ٹیسٹ سیمپل لینا بند کر دیا تھا وہ ون ون ٹو ٹو کے ذریعے ہی ہوتے تھے یا ڈی ایچ اوز کے ذریعے اب ہم نے علاو کر دیا ہے کسی بھی شخص کو بلوچستان میں اس نے اپنا ٹیسٹ سیمپل دینا ہے ایف جے شیخ زید وہ ڈائریکٹ جا سکتا ہے یہ فیسلیٹی بھی ہم نے دے دیا ہے کہ لوگوں کا منکرش کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے گو کہ ہمیں لوگوں تک تو پہنچنا ہے ہمیں تو ٹرائجیکٹری تک بارصورت پہنچنا ہے کہ ایکچول ڈیٹا کیا ہے اور کووٹ کی تناسب بلوچستان میں کیا ہے تو پھر ہم رینڈم سیمپلنگ جیسے پہلے ہم نے کوئٹا میں شروع کیا اب ہم اس پہ ہم سوچ رہے ہیں کہ بلوچستان کے تمام ازلام اس کو شروع کیا جائے تو اس وقت جو ہماری ٹیسٹنگ کیپسٹی ہے پندرہ سو ٹیسٹ پر ڈے ہے یہ بالکل ہمارے پاس کیپسٹی موجود ہے اور کٹس کی کوئی کمی نہیں ہے عوام سے گزارش ہے کہ ہمارے پاس کٹس بھی اولے پہ رہے ہیں وی ٹی ایمز بھی مزید اب بھی بہت جلد ہم تربت میں ایک اسٹیبلش کر رہے ہیں لیبارٹری فوری طور پہ اس کے بعد لوڑرائی میں اسٹیبلش ہو گا تمام ڈیویجنل جو ایٹ پارٹرز ہیں وہاں پہ ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں تو لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ جب بھی چاہیں فری فری آف کاسٹ آپ کے سیمپل جو ہے وہ بلوچستان گورنمنٹ اس بات کا پابند ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو سرف کرتے ہیں ان کو ٹیسٹ کی سہولت فرام کریں لیکن انڈیا میں کی ترو جو ڈونرز ہیں وہ انڈیا میں کو جو اسسٹن فرام کرتے رہے ہیں اس میں بلوچستان کو وقتاً فوقتاً انڈیا میں نے اسسٹ کیا ہے پی سی آر مشینیں ہیں پی پیز ہیں ایکوپمنٹ ہیں انسٹیومنٹ ہیں میڈیسن ہیں بیس وینٹی لیٹر مشینز انہوں نے فرام کیے مزید انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہے اور ڈائریکٹ جو ہے مزید جو ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں لیکن ایسا جو ہے اس پہ کوئی بڑی کامیابی نہیں ہوئی ہے صرف چائنیز جو ایک کمپنی جو بلوچستان میں مائننگ کرتی ہے انہوں نے ہمیں جو ہے پی پی وغیرہ گاؤگلز ہیں دیگر جو ایکوپمنٹ ہیں انہوں نے فرام کیے تھے دیکھیں جامعات کے سٹوڈنٹ تو اپنی جگہ پرائمری اسکول کا جو سٹوڈنٹ ہے میں اس کو بھی جواب دے ہماری گورننٹ ان کو بھی جواب دے بلوچستان کے میں بارہا ذکر کر چکا ہوں نہ صرف سٹوڈنٹ ایک کروڑ اکتیس لاکھ افراد جو اس صوبے میں مقیم ہیں ایک ایک فرد کو ہم جواب دے ہیں وائس چانسلر صاحبان ہمارے بہت محترم ہیں ہمارے اسادسہ ہیں ان کا اپنا جو انہوں نے اوپین رکھے اس پہ گورنر صاحب چونکہ چانسلر ہیں یونیورسٹیز کے وہ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ جو آپ کا question ہے یہ direct pertent کرتا ہے گورنر صاحب کے ساتھ یا ان کے نوائندے سے آپ پوچھ لیں بارحال ہم اپنے طور پر بلوچستان گورنمنٹ میں یہاں پر کڑا ہوں ہمارے وزیراعالہ صاحب ہیں ہماری cabinet ہیں ہمارے جو تریری بنچز کے جتنے ایم پی ایز ہیں جتنے بھی نمائنداز ہیں اور جو سٹیٹ مشینری ہے بلوچستان گورنمنٹ کی ہم ایک ایک بچے کو بھی جو ہے جواب دے ہیں اور ہم ان کے خادم ہیں اچھا یہ donation کے حوالے سے آہ کیونکہ last time کوئی ذکر نہیں ہوا ہاں machine proper operate نہیں کر رہے technician کی کمی ہے ڈاکٹر کملہ نہیں ہوتا میں نے آہ سیکریس صاحب کو جو ہے آہ یہ بتا دیا ہے وہ اس پہ inquiry committee جو ہے آہ constitute کر رہے ہیں اور یہ donated ہے یا نہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن یہ ہے کہ آہ اس وقت اس بار جو ہے غیرہ اشاریہ چار زیرو پرسنٹ جو اور آل ہمارا بجٹ ہے وہ ہم نے allocate کیا ہے ال department کیلئے تو ال department میں جو ہے medicine آہ وہاں پر machinery ہے اور آہ نئی جو ہے پوسٹ اپی ہم نے create create کی ہیں موسٹری اس میں کوشش ہے کہ technician سامنے آئے یہ issues ہیں ہمارے بلوشتان میں میں اس بات کو کتھن یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے بالکل ایچ آر جو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے ایچ آر ہمارے ساتھ بروقت ہوتا کئی ایک لیبارٹریز پورے بلوشتان میں establish کر چکے ہوتے پی سی آر مشینوں کو operate کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہ issues ہیں اور دیگر جو machinery ہے آہ اس کے لیے آہ ہم نے جو ہمارے experts ہیں کچھ ہم نے NIH کے تعاون سے training کے لیے بجوائے ہیں کچھ آگئے ہیں کچھ نہیں آنا ہیں تو انشاءاللہ ان چیزوں کو بہتر کریں گے آہ ہماری top priority ہے آپ درست فرما رہے ہیں ایک پیشنٹ ایک لری پیشنٹ جو وہاں پہ جاتا ہے یا مشین ٹیک نہ ہو یا اس کو سرف نہیں کیا جائے اس وقت تو اس سے زیادہ پریشانی کی بات اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے جس ہزار duty یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم نے اس کو انشاءاللہ باہر صورت باہر صورت ہم نے ٹھیک کرنا ہے کلونا پہ فوکس ہمارا نہیں پورا دنیا کا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی مریض جن میں کوئی ڈیڈلی لیتل کوئی مرض نہیں انسان بیمار ہو جاتا ہے ہمیں یہ ڈر لگا رہا خطرہ لگا رہا کہ آہ اگر ہم نے کرونا کو فوکس نہیں کیا تو اس کی وجہ سے وہ جو مریض ہیں آہ وہ کرونا سے متاثر ہو کے آہ مزید ایک مشکل کا اس کو آہ سامنا کر کرنا پڑ سکتا تھا اس لیے ہم نے ساری تیاریاں کی عوام کے لیے ہی ہم نے کیے شیخزاد اور ایف جائے اس میں کرونا کی پیشنٹ سے باقی تمام آہ جو آسپیٹرز ہیں وہ فحال ہیں صرف اوپی ڈیز ہم نے محدود کی ہیں جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنے آفیسز میں بیٹھے ہیں اور پیشنٹ کو جو ہے وہاں پر وہ دیکھ رہے ہیں مزید میں اگر آلت تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے کوئی کیسز میں کمی آ جاتی ہے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں آہ خوشی یہ ہم اس بات میں کوئی خوشی نہیں ہوتی کیا اوپی ڈیز یا ایجوکیشن تعلیمی دارے بند ہیں یہ کوئیٹ نے فورس کیا ہے ایک جبر ہے کوئیٹ کا جبر کہیں آلات کا جبر کہیں اور پورے دنیا میں اور انشاءاللہ باقی سیکٹر ریلیکس ہوگے اس کو جبر دنیا میں وگے گا ہوسکے